موسیقی یہ تصریر ہم کیسے بنائیں گے تو یہاں پہ سٹارٹ کرنیتے ہیں اب آپ یہ دیکھو اس میں کچھ چینج جیسا ہے وہ پکچر تھی جیسے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ بہت وائیڈ میں بنی ہوئی اگر ہم ایڈو میں دیکھیں وہ تھوڑی پیسپیکٹی ویو میں بھی چینجیں لیکن یہ جو ہے ایک سمپل ہمارے پاس فرنٹ میں نظر آ رہی ہے لیکن یہ وائیڈ میں نہیں ہے وائیڈ میں انگل میں نہیں ہے اور یہ دیکھیں کافی زیادہ بنی ہوئی دیکھیں ہم یہاں پہ سب سے پہلے کیا کریں گے اس وینڈو کو ہم انکریز کر لیں گے جیسے میں سی دباؤں گا تو ہمارے بس اوپشن آ جائے گا یہاں پہ ایک روپ کا یہاں پہ میں کر دیتا ہوں ریشو پہ کلک کر کے کلیر کر دیں گے کیونکہ ہمیں یہاں پہ کوئی ڈیوینشن نہیں جائے یہاں سکلیز کر دیں گے اب ہمارے سمپل یہ ایک روپنگ کا سکین میں ہوتا ہے اب اسی پکچر کو میں پہلے تھوڑا زوم آنٹ کرتا ہوں اس کی مجھے ڈیوپلکیٹ چاہی گے تو میں اسے زوم کرتا ہوں انکریز کر لیتا ہوں دونوں دیکھیں برابر ہو رہا ہے اب ہم یہ آٹنٹر کر دیتے ہیں لیکن ابھی بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ ڈبھا لیں گے تو اس لئے میں کیا کروں گے اسے پیٹ آنٹ سکرین یہاں پہ مووٹ ٹو اٹھائیں گے اس پکچر کو پہلے والی جو تصویر ہے اس کو ہم تھوڑا سا انکریز کرتے ہیں یہاں پہ تاکہ تھوڑا سوپر کر دیں کیونکہ اوپر کر لیں یہ ہی وجہ ہے کہ جب اسے کٹنگ کریں گے نا تو وہ سموتھ ہو جائے گے پتہ نہیں چاہلے گا اب دیکھو کیا کرتا ہوں یہاں پہ ای دباتا اور اریزر لے لیں گے ای دباتا اور اریزر لے کر یہاں سے ہم سموتھ کٹنگ کر دیں گے ہارڈنیس کو کوئی زیرو کر کے سائرنیس کو انکریز کر کے یہاں پہ جہاں پہ مطلب دونوں میچ ہوتا ہے ٹھیک کہ وہاں تک ہم میں ایسے کٹنگ کر دیں گے چیس طرح دیکھو ہم دونوں کو دونوں کو دونوں کو دونوں کو دونوں کو سیب بھی رہے دونوں کو دونوں کو دونوں کو بیجی لکھ دوں گا یہاں پہ مطلب کے بیکگراؤنڈ اور یہاں سے سیلیکٹ کر کے کنٹر شفٹ ای بلیک وائٹ ٹھیک ہے یہ الیکسی لیئر بن کر آ رہا ہے ٹھیک اس طرح بھی ہو سکتا ہے اگر اس طرح آپ کرنا نہیں چھاتے تو اس سے آپ کیا بنا لوں گے سمارٹ اوڈریکٹ پکچر آپ نے پہلے تو ریفائن ایج کے ذریعے کٹنگ کرنی ہے چیسے میں نے پہلے سے کٹنگ کی ہوئی تھی میں نے دیکھنے پہلے سے کٹنگ کی ہوئی تھی میں نے دیکھنے اب دیکھنے بھی کل ریلسٹی کہ یہ تو اسے موک کر کے وہاں پھلے جاتے ہیں پینچ کرتے ہیں تو برش کے ذریعے پینچ کی جاتے ہیں یا سکیچ کیا ہوتا ہے اس طرح کی ڈیزائن ہم کیسے اس پہ اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو کس طرح کریں گے تو وہ ہم ایک فلٹر ملتے ہیں فلٹر اوپشن میں جائیں گی فلٹر گیلری سے میں سے ہائٹ کر دیتا ہوں فلٹر گیلری میں جاتی ہیں سکیچ جیسے ہم دیکھیں تو یہ ہمیں اس میں جو میں نے اپلائے کیا ہوا تھا دیکھا تھا اپنے کوپی پہ جی پیج پہ ڈائری پہ جو ایڈ کیا ہوا تھا نا وہ تو موڈ چینج کر کے سے اور صرف اس میں فرق ہی آ رہا ہے کہ وہ پکچر پہ میں نے فلٹر یہ اپلائے کیا تھا فوٹو کوپی کا اور اس پہ ہم کیا کر رہے ہیں ابھی آرٹسٹ لگا کر فریسکو پہ کلک کر دیتے ہیں پھر جو بھی فلٹر ہم اپلائے کرتے ہیں اس کے ساتھ ہمیں یہاں پہ سیٹنگ ملتی ہیں مطلب کہ کتنی آپ کو بروش کی طرح ایڈ کی ہوتے ہیں یا کلر جتنا آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کو یہاں پہ ملتا ہے فریسکو پہ ہم افیکٹ اپلائے کرتے ہیں اور بروش جیسے ہمارے پاس زیادہ کرتا ہوں تو ایسے لگے کہ جیسے بروش زیادہ سپی اڈ کیا ہوا ہے تو وہ ہی یہاں پہ اپنی مرضی سے آپ کر سکتے ہیں بروش ڈیٹیل اس میں ڈیٹیل آپ جتنی ایڈ کرنا چاہتے ہیں وہ ہو سکتا ہے ٹیکچر ٹھیک اس میں کرنا چاہتے ہیں اور یہاں سے اکی کرتے ہیں خود ہی وہ گلیک وائٹ کی طرح ہی بن چکی ہے اس پہ نیبل کر دیں گے اب اس میں ہم فکس کیسے کریں گے آپ کو ڈسپلیس کا اوپشن سپلائے بھی کرنا ہوں اسے ہم دونوں کو مرچ کر دیں گے گروپ بنا لیں گے یا پھر سمارٹ اوبجیکٹ سمارٹ اوبجیکٹ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اب اس پکچر کو ہائٹ کر لوں گا اس وجہ سے جب ہم ڈسپلیس کریں گے تو میں اس بیکگراؤنڈ پہ کرنا چاہتا ہوں اس کے اندر ایڈ کرنا چاہتا ہوں تو مجھے وہی چیز شو کرنی ہوگی جیسے بیکگراؤنڈ ہمارا باس یہ تو اس کو میں پی ایس ڈی میں ایک لپا سیف کروں گا ڈیکٹر پہ کر لیتے ہیں یہاں پہ آرٹی پی ایس ڈی ہمارا باس لیے سیف اب اس کو شو کر کے اس لئے کو سیلیکٹ کر کے فیلٹر میں آئیں گے ڈسپلیس میں اب یہاں پہ ہوریزنٹرز کے ورٹیکل مطلب کہ جب یہ سائڈوں والا سکیل نہیں ہوتا کوئی بیکگراؤنڈ کے ساتھ وہ میچ کرتا ہے تو وہ اس کا سکیل پوچھا جا رہا ہے ورزنٹرز اس طرح ورٹیکل اس طرح کہ اس میں کتنا ایڈ کرنا چاہتا ہے ٹھیک ہے فائیو ٹو ٹین تک ہوتا ہے یہاں پہ ہمیں سیون کر دیتا اور یہاں پہ جس ٹھوکے کر دیتا ہے اب وہ کیا پوچھ رہا ہے ڈسپلیس میں جس بیکگراؤنڈ پہ ہمیں ایڈ کرنی ہے وہ بیکگراؤنڈ جو میں نے سیپ کیا ہوا تھا پی ایڈ ٹی میں وہ ہم ایڈ کر لیں گے ہاں سے اور یہ اس کے اندر ایڈ ہو جائے گی دیکھیں کچھ چینج ہوا نا تھوڑا سا اب جب ہم زوم کرتے تو سائڈوں سے دیکھیں یہاں پہ یہ دیکھیں کچھ اور بھی سائیبل بن چکا ہے ٹھیک ہے اس طرح کر کے آپ سیمپل اسے کیا کر دو اور ایڈ چینج کر دو دیکھیں جہاں پہ جہاں پہ جہاں پہ مطلب وہ نظر آ رہی ہے یہاں پہ بھی نظر آ رہی ہے اس کے علاوہ ہم کیا کرتے ہیں اگر اسے ہم تھوڑا ڈارک کرنا چاہتے ہیں تو اسے کو آپ آل پریس کر کے ڈپلیکیٹ کر دو لیئر کو اوپر لے یہ ڈارک بھی ہو جائے گا آپ فیلٹرز کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں ایفیکٹ میں آئیں گے یہاں پہ وائبرنس کا اپشن ہے ایک سے وہ ہو سکتا ہے دیکھ رہے وائبرنس جو منس کی طرف کریں گے کلر اس کو بھی بلکل زیرو پہ چلا جائے گا زیادہ کریں گے تو کلر اس میں صرف پیڈ ہوں گے اور سیچوریشن میں بھی اسی طرح ہے کلر کو زیادہ ہی ڈار کر دے گا اور بلکل بلیک ان وائٹ کر دے گا تو یہ بھی آپ یوز کر سکتے اس کے علاوہ یہاں بھی کچھ اوپشن ہے کہ یہ انڈو کرنیک ہے یہ ریورس کرنیک ہے اور یہ شو کرنے کے لئے اگر میں یہ نہیں چاہتا سیٹنگ دیلٹ کر دوں اب دیکھو یہ ہو چکے اب ہمارے پاس کیا رہتا ہے کچھ ویو جو ایسا بنا ہوا ہے کیمرے کا ویو آپ دیکھ رہے ہیں چینج سائٹ سے جیسے ہم دیکھ رہے ہیں تو یہ ہم کیسے اپلائی کریں گے ان پکچر کو مرچ کر کے الگ لیئر پر بنا لیں گے اب دیکھو یہ سارا اگر میں وہی پرسپیکٹیو بیو چینج کرتا ہوں تو دیکھو یہ ٹرانسفورم اس پکچر پہ آ رہے ہیں تو اس پہ صرف چینج ہوں گے تو اگر میں اس بیگراؤنڈ پہ کروں گا تو اس پہ صرف چینج ہوں گے ان کو سبا میں مرچ کرنا پڑے گا تو مرچ کے لئے اپشن ہے دیکھو ایک تو ہم یہ کرتے ہیں کہ سیلیکٹ کریں اور مرچ کر دیں ٹھیک ہے لیکن میں یہاں پہ ایسے کچھ چاہتا ہوں کہ یہی سے ڈریکٹلی مرچ ہو کر ایک الگ لیئر میں بک جائے تو اس کے لئے شوٹ کٹ کے اسے یہ ہوتا ہے کہ دیکھو میں نے سیلیکٹ بھی نہیں کرتا تو میں نے تو ایسی سیلیکٹ کر لیا نا ایک ہی ہمارا کارس میں شیفٹ کنٹرول آلٹ ای دبا رہا ہوں دیکھو ایک الگ لیئر بنے تو اس دونوں کی طرح ہائٹ کر دیں اس نے آٹومیٹک ان کو مرچ کر کے الگ لیئر میں بنا کر دیں ہائٹ کر دیں آپ اس کو سیلیکٹ کر کے سیلیکٹ کر کے کٹرول ٹی دبا ہے رائٹ کلک کر لیں تو بھی آ جائے گے یا پھر ایڈٹ میں آئے اور یہاں پہ میں پرسپیکٹی بھیو چینج کرنا چاہتا ہوں اس پہ کلک کروں گا اور اس جگہ سے کلک کر کے کچھ ایسا چینج کروں گا دیکھو ایک دیکھو اتنے ہی لائٹنیس اس پیڑ کریں گے وہ گریڈینٹ ٹول کے دارے جہاں پہ آپ دیکھیں اس پکچر پہ کچھ ایسا ہوا ہے مطلب کوئی فلیش نہیں جیسا فلیش لگا ہوتے اس سر تو یہ ہم نے کس سر بنایا ہوگا صرف سیلیکشن کر کے اس کو نہیں گریڈینٹ ٹول میں نے بتایا تھا نا جی سے اپشن ہے اس پہ کلک کیا جائے ہمارے پاس یہ ہم نے افیکٹ لینا ہے وہاں سے بھی آ جاتا ہے لیننگ اپشن میں وہ یوز نہیں ہوگا یہاں پہ اس جگہ پہ یہ ہم نے اپشن لینے اس پہ کلک کر کے کلر چینج بھی کر سکتے ہیں اس پہ بھی کلر چینج کر کے اور فلانہ میں یہ چاہتے ہیں اوکی کر لیں گے شیفٹ اول کر کے یہاں سے لائٹ بھی بنا دیں گے ٹھیک ہے بلیک ہے وائٹ ہے وی دبا دیں گے اس لیئر پہ بن چکا ہے یہاں سے ہم کر دیں گے سوفٹ لائٹ سوفٹ لائٹ کرتے ہیں تو اچھے سرے نظر زtte لائٹ ہشہ ڈبیو